بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کشمیر جس کو جنتِ ارضی بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی خوبصورت ترین سیاحتی مقامات کی فیرست میں اول نمبر پر ہے لسٹا جنو بننو بائیکرز کے پردور فرمائش پر لسٹنہ کی جانب صبح صویرے بائیک پر سفر کا آواز کیا ویسے تو لسٹنہ کئی راستوں سے پہنچا جا سکتا ہے لیکن ہم نے کوٹلی ستیاں والے سب سے خوبصورت راستے کا انتخاب کیا یہ راستہ اسلامباد سے لیترار کوٹلی ستیاں ملوڑ ستیاں سے ہوتا ہوا ارجہ باغ سے دسٹنہ تک جاتا ہے یہ ہم نیلہ سان وٹرفال پہنچے ہیں جو لیترار سے کچھ کلومیٹر پہلے ہی سڑک کے کنارے پر واقع ہے نیلہ سان کے بعد چیڑ کے جنگل کے درمیان بلکھاتی سڑک لیترار کے خوبصورت قصوے سے گزرتی ہے جہاں انگریز دوہت کا ایک خوبصورت ریس ہاؤس سڑک سے کچھ فاصلے پر واقع ہے کھڑ خاص نالے سے کچھ بلندی پر واقعہ لیترار کے قصوے میں زندگی آج بھی ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی ہے کھڑ خاص نالہ دریائے سوان کے ہی ایک ماون دریائے ہے جو پنہوڑ گاؤں کے پاس اس میں جا گرتا ہے لیترار کے آٹھ کلومیٹر کے بعد دائیں طرف ایک سڑک جنوئی کے خوبصورت جنگل کی طرف مڑتی ہے جہاں انیس سوٹھائیس کا بنا ہوا خوبصورت فورس ریس ہاؤس موجود ہے موڑ سے اس ریس ہاؤس کا فاصلہ چھے کلومیٹر ہے اگر آپ کے پاس وقت ہو تو اس جگہ کا وزٹ ضرور کریں کہ اب ہم دنوئی موڑ کے گریب پہنچ چکے ہیں جہاں سے دنوئی فورس ریس ہاؤس کی گرفت آپ جا سکتے ہیں یہاں پر ڈسٹنس غیرہ لکھے ہوئے اور اب یہ سڑک آگے کوٹلی ستیاں کی طرف جا رہے ہیں اگلی منزل کوٹلی ستیاں کا ٹاؤن ہے جو راولپنڈڈی ڈسٹک کی ایک تحصیل ہے اور تالیسو فور بلند یہ خوبصورت ٹاؤن اپنے فطری حسن کی وجہ سے سب ہی ٹورس کو بہت پسند آتا ہے یہ اب ہم کوٹلی ستیاں سے کچھ کلومیٹر پہلے کہوٹی بزار سے گزر رہے ہیں جو سڑک کے دونوں طرف واقع ہے اس خوبصورت راستے اور سفر کو دیکھ کر احمد عدیم قاسمی کا ایک شیر دین میں آگیا ایک عمر سے فریبے سفر کھا رہے ہیں ہم ایک عمر سے فریبے سفر کھا رہے ہیں ہم معلوم ہی نہیں کہ کدھر جا رہی ہیں تو اس کے ساتھ ہی لیے ہی ہم کوٹی ستنیاں پہن گئے شہر میں داخل ہوتے ہی یہ دو سڑکیں دکھائی دے رہی ہیں آپ نے بائیں جانے والی سڑک کو فالو کرنا ہے جو کہ بائی پاس ہے اور شہر کے باہر سے گزر دیں کچھ دیر بعد ہی ایک اور سڑک آپ کو دکھائی دے گی جو بائیں جانے والی کی طرف جا رہی ہے یہ سڑک بلاوڑا شریف پتری آٹا اور بند کروڑ کی طرف جاتی ہے یہاں سے آپ اس سائٹ پر بھی ٹریبل کر سکتے ہیں لیکن اب ہم جو ہیں وہ چکے باہر کی طرف جا رہے ہیں تو ہم اپنے مین روڈ کے برسفر کو جاری رکھیں گے اور دائیں جانے والی ستنیاں کی طرف ٹریبل کرتے رہیں گے کوٹلی ستنیاں شہر سے کچھ باہری یہ فائر واش ٹاور لگایا ہے جو کنگریلوں کے دور پر اور اس پر چڑھ کر آپ بہت دور تک کا نظارہ کر سکتے ہیں کوٹلی ستنیاں کے بعد ملوڈ ستنیاں تک سڑک رچ سے بزرتی ہے اور دونوں طرف کے حسین منازد دیکھ کر رہن کو بہت سے خون ملتا ہے ملوڈ ستنیاں کے بعد مکرائی شروع ہو جاتا ہے اور ٹائم بریج ڈلکوٹ تک مسلسل تیز ڈھلان ہے یہ اب ہم ٹائم بریج پر پہنچ چکے ہیں یہ بریج جو ہے وہ درائی جیلم کے اوپر ہے اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان واقع ہیں جیسے اس بریج کو ہم کراس کریں گے تو ہم آزاد کشمیر میں انٹر ہو جائیں گے تو یہ اب ہم بریج کراس کرنے کے بعد آزاد کشمیر میں انٹر ہو چکے ہیں یہاں پر مختلف ہم چھوٹے چھوٹے گاؤں دھیاب سے گزرتے ہیں اور جو کہ بہت سے خوبصورت ہیں دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں ٹائم بریج کراس کرنے کے 23 کلومیٹر کے بعد ہرجہ کا ٹاؤن آتا ہے اور یہاں سے پھر درائے محل کو کراس کرنے کے بعد ہم باغوالی سائیڈ پر اپنا سفر جاری رکھیں گے موسیقی یہ اب ہم ایک دو راہے پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے یہ دائیں جانے والی سڑک گاولا کوٹ کو جا رہی ہے اور اب ہم بائیں جانے پونے ہیں یہ سڑک ہے وہ ارجہ کو جائیں گے موسیقی 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 شکریہ موسیقی 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 زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ سڑک تو بلکل سٹریٹ ہے اور موڑ بہت زیادہ شارف ہیں اچانت جو سائٹ سے گاڑیاں آتی ہیں وہ بہت طریقے رفتاری کے ساتھ آتی ہیں خاص کر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جو باغ سے رابلپنڈی کی طرف بسیں چلتی ہیں کوستیں چلتی ہیں بہت زیادہ سپیڈ سے آتی ہیں اور بائکس والوں کو اور جو نئے لوگ باہر سے آتے ہیں گاڑیوں والے ان کے لئے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے لہٰذا یہاں پر جب بھی آپ موڑ پر ہو تو اپنی رفتار آہستہ کر لیں اور ساتھ اور ان کا استعمال بھی ضرور دیں یہ اب ہم بھاڑی گہل کے بزار میں پہنچ چکے جو باغ سے تقریباً چودہ کلومیٹر کے پاس لے پاک ہے کے سامنے آپ کو درائے محل کا بیٹ دکھائی دے رہا ہے یہ دریا آج پیر پاس کی طرف سے نکلتا ہے اور پھر باغ سٹی کے قریب سے بیتا ہوا بالآخر دائیں کے مقام پر جا کر درائے جیلم میں شامل ہو جاتا ہے کے سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں ان کے پرے گرابلا کورٹ کے خوبصورت وادی واقعہ ہے جہاں پر آپ کو باغ سے مختلف رستے یہاں تک پہنچا سکتے ہیں جن میں شجاباد اور پانیولا والا رستہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے تو لیں جی ہم باغ سٹی میں تقریباً انٹر ہو چکے ہیں اور باغ سٹی میں انٹر ہونے کے بعد اگر آپ دفتر نہ جانا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ شہر کے رج سے بچنے کے لیے اس پل کا استعمال کر سکتے ہیں اور دائیں جانے پر مڑ جائیں اور ہم بھی اسی پل کو استعمال کر کے شہر کے رج سے بچنے کے لیے شہر کے باہر سے ہو کر جائیں ملستینہ والی روڈ کو دوبارہ ٹچ کریں گے جبکہ اگر آپ نے شہر کے اندر جانا ہے تو آپ سے سڑکیو پر اپنا سفر جائے وہ جاری رکھیں گے یہ سامنے باغ کا خوبصورت شہر نظر آ رہا ہے یہ شہر اپنے نام کی طرح ہی ایک باغ ہے جو چاروں اطراف سے سرسر پہاڑوں سے گھیرا ہوا دو دریاؤں محلوانی اور محل کے سنگم پر واقع ہے درائے ملوانی سودنگلی اور دنگا چھوٹی کی طرف سے آتا ہے جب پہ درائے محل حاجی پیر پاس کی طرف سے بہتا ہوا بل آخر درائے جہلم میں جا گرتا ہے یہ شہر دلائی ہیڈکوارٹر بھی ہے سطح سمندر سے باغ کی بلندی چونتے سو فٹ کے قریب ہے یہ سامنے درائے ملوانی نظر آ رہا ہے جو باغ شہر کو دو برابر سو میں تقسیم کرتا ہے جبکہ یہ بشر کی طرف سے درائے محل بیٹا ہوا آ رہا ہے اور درائے ملوانی اس میں باغ کے قریب ہی شامل ہو جاتا ہے باغ سے ہی ایک راستہ سودنگلی اور گنگا چھوٹی کے تفریحی مقامات کو جاتا ہے جہاں پر جا کر آپ ایک ہی دن میں بہت ہی خوبصورت جگہوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اب ہم سودنگلی اور گنگا چھوٹی کی طرف سے آنے والے درائے ملوانی کے پل کو کراس کریں اور اس کو کراس کرنے کے بعد ہم دسترنہ والی روڈ کے اوپر چلے جائیں گے موسیقی 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 تو چلئے باغ سٹی کے اوپر ایک تائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرتے ہیں موسیقی باغ شہر کے نام کے پیچھے بھی ایک کہانی بہت مشہور ہے مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ تقسیم سے پہلے یہاں ایک شخص کا بہت بڑا پھلوں کا باغ ہوتا تھا جس کی مناسبت سے اس کا نام باغ پڑ گیا اس باغ کے اثار آج بھی فورس دپارٹمنٹ کے دفتر کے قریب موجود ہیں باغ شہر میں ایک قلعے کے اثار بھی ہیں جو ارتداد زمانہ کے ساتھ تقریباً ختم ہو چکا ہے لیکن اس کے کچھ اثار اب بھی باقی ہیں جن کو آپ بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں دوہزار پانچ کے خوفناک زلدلے میں یہ شہر تقریباً تباہ ہو گیا تھا اور تقریباً ساٹھ فیصد امارتیں منظم ہو گئی تھیں یہ آپ کو جو ڈرون ڈیو میں امارتیں نظر آ رہی ہیں یہ زیادہ تر نیو کنسٹرکشن ہے جو زلدلے کے بعد تعمیر کی گئی ہیں یہ جو سامنے آپ کو روڈ دکھائی دے رہی ہے یہی روڈ بلکل ریڑا اور ڈھولی سے ہوتی ہوئی تھے لسڈنہ کی رکھ جاتی ہے اور آپ نے اسی روڈ کے ور اپنا ٹریبل جاری رکھنا ہے موسیقی تو ویورٹ یہ ہم ریڑا کے بزار سے گزر ہیں جو باغ سٹی سے تقریباً تیرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں موسیقی موسیقی باغ سے آگے نکلنے کے بعد سفر مزید خوبصورت سے خوبصورت تار ہوتا چلا جاتا ہے موسیقی 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 تو پھر آپ لیفٹ سائیڈ والی اوپر والی روڈ کا استعمال کریں کیونکہ یہ نیچے والی روڈ جو ہے وہ سنی کس کے بیچ میں سے گزرتی ہے ایک چھوٹی سی سٹریم ہے جو کہ روڈ کو کارتی ہوئی درائے محل میں جا کر گرتی ہے اور پیر گنٹھی کی طرف سے آ رہی ہے اور بارش کے دنوں میں اس میں عموم پانی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کو کراس کرنا ڈینجرس ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں سے سٹپ ہونے کے بعد آپ روڈ سے کئی فٹ نیچے جا کر گر سکتے ہیں تو اگر بارش ہو رہی ہے اور اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے تو پھر آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ اوپر والی روڈ کا استعمال کر رہے ہوئے پل کی طرف سے جو ہے وہ لستنا روڈ پر جلے جائیں لیکن اگر آپ انجوائے کرنا چاہتے ہیں چھوٹی سی واتر فال کو اور پانی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ نیچے والی روڈ جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور اس کے آپ کو سامنے جو ہے وہ نظر آگئی ہے یہ چھوٹی سٹریم ہے جس کو سنی کس کہا جاتا ہے عمومت میں پانی کم ہوتا ہے لیکن بارش کی دنوں میں اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے اور پھر اس کو کراس کرنا عمومت کافی مشکل ہوتا ہے اور اس کا فلو بہت تیز ہوتا ہے تو نہازہ خاص کر بائکس کو بہت زیادہ تیار کی دیو ہوتا ہے ورنہ یہ بائکس میں وہ بیچے جا کر گر سکتے ہیں تو ویورز اس وقت ہم لفدانہ والی روڈ پر کھڑے ہیں باؤ سے تقریباً 15 کلومیٹر آگے آ چکے ہیں نڑ شیر علی خان کو کراس کی ہے راستے میں یہ بہت بھی خوبصور سٹریم جو ہے بیس کٹھی والی سائٹ سے آتی ہے اور روڈ کو کراس کرنے بھی گزرتی ہے بہت زیادہ آگے ساتھ رہے محل میں جامل ہوتا ہے تو جب یہاں پر آئیں کچھ دیر یہاں پر رکھیں بہت خوبصور جگہ ہے اور پھر آگے لفدانہ کی طرف جائے سنیکس کو کراس کرنے کے بعد نڑ شیر علی خان سے ہوتے ہوئے اب ہم لسڈنہ روڈ پر آ چکے ہیں اور جیسے آپ اس چھوٹی سی سٹریم کو کراس کریں گے تو اس کے فوراں بعد سٹیپ چڑھائی شروع ہو جائے گی اور یہاں سے لسڈنہ تک تقریباً دو سے دھائی ہزار فٹ کی مسلسل چڑھائی ہے جس کو آپ نے تیرہ کلومیٹر کے فاصلے میں تیہ کرنا ہے تو یہاں پر تیار سے گاڑی چلائیں اور بائیک کو بھی تیار سے ڈرائیب کریں کیونکہ بہت زیادہ سٹیپ کرز ہیں اور خاص کر جب واپسی ہو اور اس روڈ کے اوپر بارش ہو رہی ہو تو بہت یہ روڈ سلپری ہو جاتی ہے اور ذرا سی بریک لگانے سے گاڑی اور بائیک سلپ کرتے ہیں اکثر حدثات بھی ہوتے رہتے ہیں تو اس لئے یہاں پر بہت زیادہ کیر کی ضرورت ہو پیئے سڑک کی کنڈیشن بہت اچھی ہے کسی بھی قسم کی گاڑی اور بائیک یہاں پر جا سکتی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی صرف چلائی زیادہ ہے اس کے روک روک کر جائیں تاکہ گاڑی کا انجن گرم نہ ہو اور واپسی پر زیادہ بریکس کا استعمال نہ کریں تاکہ شو بریک کے وہ زیادہ گھس نہ جائیں اور گاڑی جو ہے وہ گرم نہ ہو تو باقی یہ راستہ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو دونوں طرف گھنے جنگل نظر آئیں گے اور یہ نیچے جو ہے وہ آپ کو درائے محل جو ہے وہ اب تنگ سی بادی میں داخل ہو گئے اور حاجی پیر پاس کی طرف سے آ رہا ہے باغ میں تو یہ کافی زیادہ پھیل جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں یہاں پر تو یہاں پر نیچے بہت زیادہ گہرائی ہے اور درائے محل کا جو گورس ہے وہ کافی زیادہ تنگ ہو چکا ہے یہ سامنے آپ کو جو اوپر رج نظر آ رہی ہے یہ لسڈنہ والی رج ہی ہے جو یہاں سے ہوتی ہوئی پھر تولی پیر تک چلی جاتی ہے تو یہ رستہ بہت زیادہ انجوائے والا ہے جو جب بھی آپ یہاں پر آئیں گے پہلی دفعہ تو آپ اس رستے کو بہت زیادہ انجوائے کریں گے اور مدتو ہی آت رکھیں گے اور یہاں کا ویدر بہت زیادہ پیزنڈ ہوتا ہے خاص کا جب آپ گرمیوں کے گوسم میں آ رہے ہوں باغ کی طرف سے تو باغ میں عمومن کافی زیادہ گرمی پڑتی ہے کیونکہ کاللیچیوڈ اتنا زیادہ نہیں ہے تقریباً چونتے سو فٹ کے اوپر وہ واقع ہے لیکن گسڈنڈہ کی جو ہائٹ ہے وہ تقریباً نوہزار فٹ سے اوپر ہے تو لہٰذا یہ جو آپ اسینٹ یہاں سے دیتے ہیں تو ایک دم آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ویدر چینج ہو رہا ہے اور بہت ہی پیزنڈ قسم کی آپ کو جو ہے وہ ہوائیں آتی بھی محسوس ہوتی ہیں اوپر کی جانب سے تو انسان کا مور جو ہے وہ ایک دم چینج ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ویوز ہیں وہ بھی انتہائی خوبصورت ہے پائن اور دیودار کے ان گھنے جنگلات میں جب ہوا چلتی ہے تو اس کی آواز انسان کے اوپر ایک سہر تاری کر دیتی ہے یہ سامنے اب آپ کو پورا جو ہے وہ درائے محل کا ایک اوورویو نظر آ رہا ہے جو حاجی پیر پاس کی طرف سے باگ کی طرف جا رہا ہے اور وہاں سے پیر درائے جیلم کی طرف پہتا ہے بہت ہی خوبصورت ویو یہاں سے آپ کو نظر آتے ہیں بہت اچھی فوٹوگرافی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لسٹنہ تک یہ اسینٹ جو ہے بہت زیادہ سٹیپ ہے اور بعض لوگوں پر اس کا گریڈینٹ جو ہے وہ ایٹین پرسنٹ کے قریب بند رہا ہے تو اسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا سٹیپ اسینٹ جو ہے وہ ایک دم آپ کو تیہ کرنا پڑتا ہے لیکن جیسے جیسے آپ ٹاپ کی طرف پہنچتے ہیں تو ان خوبصورت مناظر کو دیکھ کر انسان جو ہے وہ دم بخود رہ جاتا ہے اور بے خیار اس کی زبان پر اللہ رب العالمین کی تاریخ جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین لسدنہ کی راستے میں کئی جگہوں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹی سٹوالز اور ہوتل وغیرہ نظر آئیں گے جہاں پر آپ کو چائے بسکٹ پانی اور اسی طرح پکوڑے چپس وغیرہ جو ہیں وہ مل جاتے ہیں لیکن بہت زیادہ کوئی بڑے ہوتل یہاں پر موجود نہیں ہے ابھی تک یہ علاقہ زیادہ ڈیویلپ نہیں ہوا اور نہ یہ کوئی فاسٹ فوڈ قسم کی چیزیں یہاں پر ملتی ہیں اس لئے لوگ یہاں پر وزیٹ کے لیے آتے ہیں تو ضروری ہے کہ اپنے ساتھ اپنے کھانے پینے کا سامان رکھیں ہاں بیسک چیزیں جو جائی ہیں وہ ان کو یہاں پر آبیلیبل ہوں گی دوسرے پیکنک سپورٹس اور ٹورس سپورٹس کے مقابلے میں یہ علاقہ ابھی بھی کافی زیادہ ساف سترا ہے اور زیادہ تر ٹورس یہاں پر ابھی نہیں آتے اسی لئے یہ جگہ جو ہے وہ کافی حد تک بچی بھی اور محفوظ ہے آپ کو ٹوفیوں کے ریپرز اور جوزز کے جو ڈبے اور اسی طرح پلاسٹک کے جو بیگز ہیں وہ یہاں پر جگہ جگہ بکنے پر دکھائی نہیں دیتے لیکن مستقبل میں یقینا یہ جگہ بھی کافی زیادہ ڈیویلپ ہو جائے گی تو میری تمام جو ٹورسٹ ہیں جو یہاں پر آتے ہیں یا آئیں گے ان سے ہی ریکویسٹ ہے کہ اس علاقے کو ساف سترا رکھیں اور اس کی خوبصورتی کو محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنے ملک کو خوبصورت رکھنا ہے ساف سترا رکھنا ہے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے اور اگر ہم یہ کورا کرکیٹ اور یہ چیزیں یہاں پر پھیلائیں گے تو یقینا اس علاقے کے محول کے لیے یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس علاقے کا ایکو سسٹم جو ہے وہ اسے کافی زیادہ متاثر ہوگا اور یہ سائٹ پولوشن جو ہے پورے علاقے کے حسن کو جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے موسیقی 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 تو یہ ہم تقریباً لسترنہ ٹاپ کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ سامنے آپ کو جو بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے بائٹ کلٹی یہ ایک چھوٹا سا ہوتل ہے اور اسی طرح ایک چھوٹی سی یہاں پر شاپ ہے اور یہ ہم بلکل اب لسترنہ ٹاپ کے اوپر ہیں اور اس جگہ کی تقریباً سطح سندر سے بلندی نو ہزار فٹ کے قریب ہیں اور اس جگہ سے پھر مختلف روڈ بائی فرکیٹ ہوتی ہیں یہی وہ ٹورس سپوٹ ہے جہاں پر آ کر آپ اپنی تمام زندگی کی جو تکالیف اور پریشانیوں کو کچھ اس وقت کے لئے بھول جائیں گے اور یہ سامنے اب ہم جو ہے وہ ٹورسٹ جو ریسٹ ہاؤس ہے ریسٹرنہ کا اس کی طرف جا رہے ہیں بہت ہی خوبصورت لوکیشن کے اوپر ہے سری سکسٹی ڈیگری کا بیو یہاں سے آپ کو جو ہے وہ نظر آتا ہے تو چلیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں موسیقا 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 تو یہ ہے دستانہ کا ریسٹ ہاؤس جو کہ سطح سمندر سے تقریباً نوہزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور یہ جگہ ایک جنکشن کے اوپر ہے جہاں سے لیف سائیڈ والی روڈ جو ہے وہ حاجی پیر پاس کی طرف جاتی ہے جبکہ رائٹ سائیڈ والی روڈ جو ہے وہ آپ کی محمود گلی سے ہوتی بھی فاروٹ کو اٹھا اور عباس پور کو جاتی ہے تو یہ ریسٹ ہاؤس بہت ہی پکچرائز جگہ کے اوپر ہے اس وقت عذاب کشمی ٹورزم ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس ہے جس کی بوکنگ جو ہے باغ میں ان کی آفیس سے کروائی جا سکتی ہے اور پر نائٹ جو اس کا رینٹ ہے رون کا وہ تقریباً 3000 کے قریب ہے بہت ہی مناسب ہے تو یہاں پر ہالویز ویڈر جو ہے بہت ہی زیادہ ریفریشنگ ہوتا ہے بہت ہی زیادہ پیلنٹ ہوتا ہے گرمیوں میں بھی تو یہاں پر ضرور آئیں آپ لوگ اور اس جگہ کا وزیٹ کریں تو یہ دو سڑکیں ہیں لیٹھ والی جو ہے ہاجی پیر پاس کی طرف جا رہی ہے رائٹ والی جو ہے محمود ویلی کی طرف یہاں پہ یہ ڈسٹنس ورڈ لکھا ہوا ہے حلیہ باک 32 کلومیٹر ہاجی پیر 20 کلومیٹر ڈوگا بیڈی 32 کلومیٹر فاجعبانی 42 کلومیٹر رسڈنہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے رائٹ پہ محمود ویلی 10 کلومیٹر ڈوگا بیڈی 22 کلومیٹر فاروڈ سوٹر 35 اور سشیدہ بار 50 گرمیوں کا موسم رسڈنہ میں انتہائی پلیزنٹ ہوتا ہے بہت زیادہ یہاں پر تھندک ہوتی ہے بائیس سے باپ آئیں گے پنجاب کے میدانی علاقوں کی طرف سے یہاں زیاد کشمیر کے باغ والی سائٹ سے اور نیچنے علاقوں سے یہاں پر آپ کو بہت زیادہ فرد بخص احساس ہوگا اور خاص کر جو مونسون سیزن ہوتا ہے اس دوران یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر دھون چلتی رہتی ہے بادل بلکل نیچے آ جاتے ہیں اور ریسٹ ہاؤس کے اندر سے پاس ہوتے رہتے ہیں جبکہ سردیوں کا بوسم یہاں پر انتہائی شدید سرد ہوتا ہے اور یہاں پر تقریباً دو گز تک برف پڑھتی ہے تو سردیوں میں بھی آپ آ سکتے ہیں لیکن سردیوں میں یہاں پر جو ہے وہ روڈ ترنیشنز کافی غراب ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ برف پڑھنے کی میں سے ٹرائبلنگ جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل لسلنہ اس لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ یہ مختلف ریجز کے جنگشن پر ایک ماؤنٹین ٹاپ ہے جہاں سے آپ کو 360 ڈگری کا بیو نظر آنا ہے یہاں پر مختلف ریجز آ کر ملتی ہیں جو مختلف ڈائریکشن سے آتی ہیں فرس ریجز حاجی پیر پاس کی سائٹ سے یہاں آ کر ملتی ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ سامنے جو روڈ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ حاجی پیر پاس کی رکھ جاتی ہے لسلنہ سے سیکنڈ ریجز محمود گلی والی سائٹ سے ہو کر گزرتی ہے جہاں سے آگے فاروٹ توہٹا کا ایریا اور عباس کو ہے جبکہ تھرڈ ریجز لسلنہ سے تولی پیر تک جاتی ہے یہ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے رسلنہ سے تولی پیر تک دس کلومیٹر کا جیپ ٹریک بھی ہے یہاں رات قیام کے بعد آپ تولی پیر کا ویڈڈ بھی اپنے پلین میں شامل کر سکتے ہیں تولی پیر تک رسلنہ سے ٹریک کر کے بھی تین نینٹے میں پہنچا جا سکتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ بھی امانت